دعا ہے نصیت ہے اکثر اولیاء اللہ اپنے مردین کو یہ دعایات فرماتے تھے اور تلقین فرماتے تھے کہ اس دعا کے احتمام کیے جائے جامعہ اور بہت مفید دعا ہے اللہم جنن ہندہ کا ولیہ مفہومس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے مرشات فرماتے ہیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے اور دعا میں کیا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ولیہ ولیہ بنا لے ولیہ کیا چیز ہے اس کی مثال سمجھے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے عزدار ہوتے ہیں اندھ کے عافیس ہوتے ہیں منسٹر ہوا یا پرائم منسٹر ہوا یا بادشاہ ہوا صدر ہوا یہی عادے ہیں سب سے بڑے اندھ کے عافیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ کام کرتے ہیں مختلف ہوتے ہیں انہیں خاص کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چند لوگ بلکہ بہت کم ایک آت دو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلا تقلف اندر بار ہو رہے ہوتے ہیں آفیس میں اس عزدار کے پاس منسٹر ہے یا بادشاہ ہے نہ کنڈی کرکاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بلکہ بلا تقلف وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں رک رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مقرب اور قریب ہے یہ ہر آدمی رشت کرتے ہیں اس پر کہ بھئی ماشاءاللہ یہ تو بھی ماشاء کا بندہ ہے یہ تو اس مرسل کا بندہ ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر ایک سٹیٹس بھی بن جاتا ہے ایک مقام بھی ہوتا ہے پھر دروار میں اور لوگ ظاہر ہے اس سے پھر کہ باشر سے کام کرانا ہو یا تو اسے سوالش بھی کرا لیتے ہیں کہ بھئی اس سے بات کر رہے ہیں یہ بندہ ہے یہ قریب کر دے گا یعنی ایک اس کا عجیب سٹیٹس مل جاتا ہے بہت قریب ہو جاتا ہے مقرب ہوتا ہے انسان کا آ رہے جا رہے ہیں وہ اس کا رازدان ہوتا ہے اس کا رازدان ہوتا ہے اس کی بات سمجھتا ہے وہ اس کی بات سمجھتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ اس سے انسان کی تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے والیہ سبحان اللہ تو اللہ کے نبی شاہر فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کے اداروں کے پاس ولیہ ہوتے ہیں آرے جا رہے ہیں لوگ رش کرتے ہیں تو اس کو چھوڑو تم رب کائنات کے ولیہ بن جاؤ آپ تو موشی بات فرماتے ہیں کہتے ہیں ان چکروں کیا پڑتے ہو تم تو ایمان والے لوگ ہو ان کی طرف کیا دیکھتے ہو اگر بننا ہے تو کس کے ولیہ بنو رب کائنات کے ولیہ بنو جیسے یہ آرہ جا رہا ہے آرہ ہے اس درجے پر پہنچو تو اس کے لئے الحمدللہ فرمائیا کسرت تو اختیار کرو اللہم جنلی ہندہ کا ولیہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالی مجھے تو اپنے دربار کا ولیہ بنا لے آنا جانا لگا رہے ہیں تیرا رازدار ہوں تو مجھے سمجھے میں تجھے سمجھوں جیسے کہ بادشاہ بادشاہ کا دربار میں یہ شخص جا رہا ہے